بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب ڈاکٹر زفر عساق انساری صاحب اور آج ہم نہ صرف ان کو جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ ان کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے ذاتی طور پر بھی اور من حیث القوم بھی کہ ہم کہاں تھے اور اس وقت کہاں ہیں درس اپ آپ انیس سو بتیس میں پیدا ہوئے غالبان ٹونٹی سیبن دسمبر اور جگہ کونسی تھی کونسا علاقہ تھا انڈیا میں ایک شہر الہاباد اچھا جی اس کے اس دلے کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا جی گاؤں کا نام منڈارا کیسا تھا کچھ یاد ہے منڈارا کیسا تھا وہ ہاں اچھی طرح یاد ہے ایک درمیانی سائز کے گاؤں تھا اب میں اندازہ کروں تو وہ لگتا ہے کہ پانچ سات ہزار باشندوں کا گاؤں تھا جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے مسلمانوں میں سادات کا خاندان بھی آباد تھا اور ہندو میں بھی ان کے سارے کاسٹ موجود تھے گاؤں کی اپنی دل فریبیاں ہوتی وہ بھی ذہن میں ہے میں کہہ رہا تو انہاباد میں لیکن سال کے کچھ ہفتے ضرور اپنے دیہات میں بزارہ کرتا تھا تو دونوں طرح کی زندگیوں سے شروع سے آگاہ تھا اچھا گاؤں میں ہندو زیادہ تھے یا مسلمان زیادہ تھے ہندو کچھ زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے لیکن مسلمان بھی اچھے خاندان ٹھیک تھا ہم سنتے ہیں کہ جب ہندو اور مسلمان رہتے تھے تو اچھوت اور اس طرح کی اور چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا یا جو بنیاد بنی عام طور پر ہماری بعد میں ٹو نیشن تھیوری کی واقعی ہوتا تھا ایسا اس زمانے میں تو یہ بہت تھا اور یہ تصور نہیں تھا کہ ہندو کوئی ہندو مسلمانوں کا کھانا کھا لے گا یا ان کیا ان کا پانی پی لے گا چنانچہ لعباد سمنڈارہ آتے ہوئے ٹرین پر یا واپس جاتے ہوئے ہندو پانی مسلم پانی اچھا الگ الگ رکھا ہوتا تھا نہیں آواز آتی تھی اوکی اوکی راگ الگ بھی رکھتا ہوتا تھا تاکہ جب آدمی صحیح جگہ پر پانی پی لے مسلمانوں کے ہاں تو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہندو کا پانی کوئی پلید چیز ہے لیکن ان کے ہاں تھا کہ وہ مسلمانوں کے پانی نہیں پی سکتے تھے جس ہاتھ لگ گیا کسی مسلمان کا ان کے کسی کھانے کی چیز کو یا برطن کو تو وہ میں ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے اور میرے خیال سے میں دس گہراس بارہ سال کا تھا میرے تایا کی جو اسلامباد الہاباد ہائی کورٹ میں کام کرتے تھے ان کی کوئی بڑی ترقی ہوئی تھی اس کے خوشی میں انہوں نے اپنے دوستوں اور ہائی کورٹ کے لوگوں کو دعوت دی اور اسمی ہندو بھی شریک تھے اور یہ دعوت خاصی بڑی دعوت تھی اگرچہ ہوئی تو ہمارے گھر پہ ہی تھی جی لیکن کافی لوگ شریک تھے جس میں غیر معمولی بات یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے جیجز بھی شریک تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہندو کے لیے جو کھانا جو کھانا رکھا گیا اس کے پکانے والے بھی ہندو تھے اور چونکہ وہ ہمارے برطنوں میں نہیں کھا سکتے تھے تو اس کے لیے خاص ہے تمام کرنا پڑا کہ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہ پتوں اپتوں پر رکھ کے ان کو کھانا دیا گیا علاہدہ بیٹھے اور علاہدہ ان کو کھانا سکتا ہے صرف ہوا تو یہ ایک واقعیان ہے اس چھوٹ چھات کا ادروائز بھی جو لوگ ملتے جلتے تھے مسلمان اور اس کو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیسا کہ ٹو نیشن تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ مختلف جو دونوں الگ الگ قومیں تھی یہ ایک بڑا اسپیکٹ تھا اس میں یا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور چیزیں جو زیادہ اہم تھی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ لہباد شہر میں وہ شہر تقسیم تھا مسلمان محلوں اور ہندو محلوں ٹھیک حد بندی سے تھی فلا جگہ تک مسلمان ہیں اس کے بعد ہندو گویا تقسیم تو پہلے ہی سے موجود تھی ہاں میرا مطلب یہ کہ یہ ایک تقسیم تو پہلے ہی سے تھی اور پھر وقتاً فوقتاً ان دو مسلموں ان دو مسلمانوں کے درمیان فسادات کبھی سلچلاتے تھا دسیرے پہ اور ایسے مواقع پہ یہ واقعات بھی ہوتے رہتے تھے لیکن تقسیم جب آزادی ملنے کے دن قریب آیا تو خوف اور نفرت کے جذبات بہت تیز ہو گئے تھے مجھے یاد ہے کہ پاکستان جب بنا تو میں الہباد میں ہی تھا لیکن رات میں ان دو کے نعروں کی آوازیں آتی رہتی تھی ہم لوگ بچے سہمے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے یہ جو نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا اب وہ نعرے کیا لگتے تھے سارے وہ یاد نہیں ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ تحریک پاکستان کے قائدین خاص طور پر قائد عظم اور نواب زیادہ لیاغ تلی خان نواب سمائل خان یہ اس کو ایک وقت مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ مسلمان اس ملک میں کوئی اقلیت نہیں ہے یعنی ان کی محض اقلیت نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت ایک قوم کی ہے اور جب آزادی مل رہی ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی یعنی حکمرانی کا ایک حصہ ملنا چاہیے اس کا جواز کیا تھا جواز یہ تھا کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری تہذیب ہے ہمارا ثقافت ہمارے زندگی کا تصور ہمارے نظریات کس قسم کی زندگی درست ہے کس قسم کی نہیں ان میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور ایک آغانات خط زمین جب مل جائے گا تو اولا ہم اپنی ان خصائص کی حفاظت کر سکیں گے اور ان کو بروڑا کارلا سکیں گے میں کہاں تک یاد پڑتا ہے کہ قائدِ عظم علیاء قطر سے ہاں ان لوگوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اسلام کا کی ایک لیبریٹری ہوگی اور ہم دکھا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے مطلب یہ ہے کہ زندگی اسلام کے تصورات کے سائے میں اس طرح پھلے پھولیں گی کہ اپنا اپنی شناخت پیش کر سکے اور یہ بھی بتا سکے کہ یہ نو انسانی کے لیے ایک بہتر طرز زندگی ہے اس بات کا بار بار ذکر ہوا نارے یاد نہیں کون کون سے لگتے تھے یہ بھی لگتا تھا خیال بڑ لیکن جو کمٹمنٹ تھا قوم کا اور جو اس کی تمنہ تھی وہ تحریک پاکستان کی قائد تحریک پاکستان کے قائدین کی زبان سے بار بار اس کی سراحت کی جاتی تھی اور وہ یہی تھی کہ یہ ملک اسلام کا گہمارہ ہوگا اور اسلام کی اصولوں کے مطابق یہاں زندگی پروان چلے گی اور مسلمان اپنی شناخت حاصل کر سکیں قید عظم کی شخصیت میں ایسا کیا کرزمہ تھا کہ لوگ نہ ان کی زبان سمجھ رہے ہیں نہ وہ اس طرح کے لباس میں ان کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستانی قوم کے جو ہے یا اس وقت کی جو مسلمان تھے ان کے وہ لیڈر بن جاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنے لگتے ہیں کس چیز نے ایڈریکٹ کیا ہمارے لوگوں کو میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی کہ میں اس کا تجزیہ کر سکوں لیکن میرے خیال سے دو باتیں تھی ایک بات تو یہ تھی کہ جو بات قائد عظم کہہ رہے تھے تو لوگوں کے دل کی آواز تھی سب سے بڑی بات تو یہ تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ قائد عظم کا کریکٹر اور ہر شخص کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس کردار کا آدمی ہے کہ اس پر پورا بھروس ہو کیا ہے ہر معاملے میں بات کرے گا تو سچ کہے گا اور اس سے یہ ڈر نہیں ہے کہ کسی معاملے میں خیانت کریں بالی خیانت یا کسی اور کچھ اب یہ اتمنان کیسے پیدا ہوئے میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ شخص یہ اتمنان ہر ایک کے دل میں تھا اور وہ جو کہتے ہیں کہ لارچہ دن لائف وہ قائد عظم کی شخصیت ہر شخص جتین میں تھی یعنی مجھے یہاں دیکھیں کسی باہر کے صحافین دکھاتا مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کے لیڈر نمبر ایک محمد علی جنہ ہے لیڈر نمبر دو محمد علی جنہ ہے لیڈر نمبر تین محمد علی جنہ ہے آٹھ نو بار اس نے محمد علی جنہ کا نام کیا اس کے بعد لیاقت علی خانکہ نام کی مطبع یہ ہے کہ جو فرق فرق جو تھا وہ بہت بڑا فرق تھا اچھا اس وقت کوئی آپ کی ایکٹر پارٹیسپیشن آپ کے والد مولانا زفر آمد انساری صاحب تو ایکٹر ہوں گے کچھ ان کے حوالے سے کہ کیا کچھ گھر میں گفتگو ان کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے کس طرح سے اس تحریک میں حصہ لیا یہ اچھی طرح یاد ہے یہ بات آپ کو بتا دوں ذاتی طور پر کہ میں الہباد میں رہتا تھا اپنے تایا کے ساتھ وہ لاول تھے اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے احترام میں اپنے بڑا بیٹا ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تاکہ لاولدیت نہ محسوس ہوں اچھا ٹھیک تو میں رہتا تھا اللہ آباد پہ لیکن والد صاحب وقتاً فوق میں آتے تھے اور میں گرمی کی چھٹی میں دلی چلا جاتا تھا میں نے بہت سی تاریخی چیزیں اس وجہ سے دیکھی ہیں کہ اپنے گوبلا اس قسمت سمجھتا ہوں انیس سو تینٹالیس میں کراچی میں جو خالباً دسمبر کے مہینے میں والیٹی بس ملیک کا سالانہ جلاس ہوا اس میں میں اپنے والد کے ساتھ چھٹی میں آئے ہوا تو چلایا تھا اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت محض بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ کو آنسل ہوئی جن طرح تفصیل سے بتائیں جی ہمیں اس میں جو اہم ترین بات تھی وہ اس میں مسلم لیگ نے مجلس عمل کا اعلان کیا کمیٹی فیکشن جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹی کمیٹی جو عملی اقدام کرے گی پاکستان کے وصول کے سلسلے میں جہاں تک میری یاد پڑھتا ہے اس کے تین ارکان تھے صدر تھے نغابزادہ اسماعیل صاحب ایک دو اور آدمی ممبر تھے اور میرے والد اس کے سیکٹ جی تھے تین چار آدمی پر مشتمل تھی کمیٹی تو جنہ صاحب بھی بڑے جوش و خروش کی تقریر کی اور اس سے ایسے دل گرم آ جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف ہم اب بھڑ رہے ہیں اس کا حصول قریب آ رہا ہے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جس بات کی یاد ہے باہدور یاد جنگ کی انتہائی ولولہ انگیز اور پرجوش تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قائد عظم آپ جس پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں میں اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں اس کے لئے آپ جو حکم دیں گے ایک سپاہی کی حصول لیکن یہ پاکستان جو میں چاہیے وہ اسلام کا پاکستان چاہیے محمد الرسول اللہ کا پاکستان چاہیے وہ پاکستان چاہیے اسلام کا نظام زندگی جس پر پھلے پھولے اگر یہ نہیں تو آپ کا پاکستان نہیں چاہیے جنہ صاحب نے وہاں اپنی سید سے کہا کہ you are challenging me مزاق سے جی تو بڑی غیر معمولی تقریر تھی ایک ایسی تقریر جو اس پاہی کا مقرر کوئی رہا نہیں نواب نواب بہت ہو جی آر جنگ کا جی میں چھوٹا تھا لیکن ان کی شخصیت کا بہت بڑا اثر مجھ پہ تھا مجھے یاد ہے کہ میں کہ ان کی تقریر جب ختم ہوئی تو ایک نوجوان جو ایسا لگتا تھا کہ اس کے خیالات پرہ گندہ تھے اسلام کے بارے میں ان سے آکر لپٹ گیا اور رونے لگا یہ نقوشز کہ ہیں اس کے علاوہ میں علاوہ سے واقف تھا یا دلی سے واقف تھا کراچی کا شہر پہلی بار میں دیکھا اور مجھے بڑا دلاویز لگا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ چار سال بعد کسی شہر کو پاکستان کا دارالحکومت بننا ہے اس کے علاوہ آپ نے والد صاحب کے ساتھ کسی اور کئی چیتیں اس کے بعد سن چیالس میں گرمی کی چھٹی میں دلی آیا ہوا تو تو اس موقع پہ شملا کانفرنس نمبر دو ہوئی ایک سن پیتالیس پہ ہوئی تھی دوسری سن چیالس پہ سن پیتالیس پہ تو پہ موارد صاحب کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے وہاں کے ایک ہوتل میں ٹھہلے تھے پتہ نہیں کارڈس لوٹرنے رہا سا کچھ نام تھا دن بر وہ بس وروف رہتے تھے اس لئے کہ وہ شملا کارفرنس ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں اور مسلم لیگ کے لیڈر بھی لیڈنام بھی آئے ہوئے تھے اس میں تین چار آدمی دن میں تو انگریزی کھانا کھا لیتے تھے شام کو دیسی کھانا وہ لوگ پھر والد کے ساتھ کھاتے تھے ان میں جو لوگ پابندی سے آتے تھے عبدالبتی چودے ہی تھے آسام کے مدراز کے ایک حاجی ساق سیٹھ مدراز کے ایسا خیال پڑتا ہے کہ شاید بلوشستان کے قاضی عیسی بھی آتے تھے اور ایک دو آدمی تو ان سے ان کی آپس کی گفت کو سن کے بدا آتا تھا یہ آج کیا ہوا کیا بات رہی کانگریز کیا موقف تھا اور اسی بے ایک دن رات کے کھانے پر حسد مانی صاحب بھی آگئے تھے اچھا ہوا سن تو وہ ان کا خاص اپنا اندازہ گفت کو تھا وہ بھی بڑا پلوشت تھا یہ بات تو ہمیں پتا چلی کہ وہ شایر کتنے بڑے ہیں اس وقت تو ایک سیاسی لیڈر کی ہے اسے دوسرے میں چھٹی کے بعد بمبئی میں میں مسلم لیڈ کا ایک ڈلاس ہوا ٹھیک ہاں میں میں ایک بات بھول گیا اپریل یا مہی میں سن چیالس پہ مسلم لیڈ کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے ارکان کا ایک کنونشن تھا چھٹی میں اس میں بھی شرکت کا موقع مزا یہ بہت بڑا تھا اس لیے کہ ہندوستان بھر کے جو ارکان تھے وہ آئے ہوئے تھے اس موقع پہ ان ارکان نے ایک حلف اٹھایا اب اس کی اور چیزیں تو یاد نہیں رہی لیکن یہ یاد ہے کہ اس حلف کا آغاز ہوتا تھا انہ سلاتی و نسکی و محیایا و مواتی للہ رب العالمين سبحان اللہ یہ اس کا وہ تھا اور اس پہ بعض ارکان میں جوش میں آکے اپنے خون سے دسخط کی تھے اللہ اکبر سنچیالس ہی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ چھٹی کے بعد تین چار روز پمبئی میں ایک اجلاس ہوا ہوا میرے خیال سے وہ کمیٹی اف ایکشن کی تحس ہوا تھا ممکن میرا حافظہ قلطی کر رہا ہوں دلی سے ایک صاحب الہاب آدھا رہے تھے اور ان کا ارادت ہے بمبئی جانے کا اس اجلاس میں تو میرے والد نے ایسا ہی ان سے کہا کہ دیکھنا کیوں اگر وہ آنا چاہے تو لیتے ہیں آنا اپنے ساتھ تو ان نے کہا کیوں انسائی صاحب بھی کہا تھا کہ تم چلنا چاہو تو میرے ساتھ چلے چلے جاں ان صاحب کا نام تھا مولانا سیفی نتوی تو ان کے ساتھ ہم تیار ہو گئے اور پمبئی کے لئے روانہ ہو گئے یاد تھی وہ ٹرین کہاں سے جاتی تھی لیکن سید حسین امام صاحب اور میرا خیال ہے سید حسین امام صاحب مجلس عمل کے رکم بیتے ہیں تو وہ بھی کہیں آگے سے بیٹھ گئے پتچاہت فرس سیکنڈ کلاس میں کہیں تھے لیکن مجھ سے واقف تھے غالباً شملہ سے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں چل رہا ہوں جس سے بڑا خوش ہوئے ایک آج سٹیشن اپنے ساتھ بٹھا لیا پھر ایک نہایت ولولا انگیز استقبال اس گاڑی پہ آنے والوں کا کیا گیا جو اس سیشن کے لئے آئے تھے پاکستان کے لئے جو خروش دیدنی تھا بیرے خیال سے تو سنچیالیس میں بھی بمبئی کی ایک حصے کو جانب سلمانت قصد تجھ رہتے تھے وہ یاد پڑتا ہے کہ محمد علی سٹریٹ انجکوں کو پاکستان نہیں کہتے تھے کہ یہ پاکستان ہے اس کی کچھ یادیں ہیں اور یہ سفر ذاتی طور پر میری لئے پڑی اہمیت کا حاصل ہے کہ اس میں قائد اعظم کہ جو مکان تھا ہماری بار ہل پہ ہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا اب یہ اتنی بڑی بات تھی جس کا آج تصور نہیں کر سکتا کوئی کیا کتنا بڑا عزاز تھا کسی کے لئے یہاں بھی وہی جو والولا وہی جذبہ کہ پاکستان بنانا ہے اس کے لئے اگر قربانی دی کی ضرورت پڑی تو قربانی دینی جس وقت آپ یہ پاکستان بنا تو آپ اسی وقت تھی آپ کا خاندان ادھر ٹرانسفر ہو گیا تھا آگیا حجرت کر کے یا اس کے بعد آیا کب آئید؟ کہ میرے والد صاحب تو یہاں اگست کی دس کو پہنچ گئے تھے یا نو کو پہنچ گئے تھے مکروف کے ساتھ میرے دوسرے بھائی بہن تھی میں انہاباد میں تھا ان کی ٹرین وہ آخری ٹرین ہے جو نہیں کٹی اس پر حملہ نہیں ہوا اور اللہ آباد میں ہم لوگ ان کی خیریت کے لئے بہت پریشان تھے اس لئے کہ اس کے بعد تو ٹرینوں کے کٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور دلی میں بھی بہت پڑے پیمانے پہ کچھ تکون ہوا لیکن میں بمبئی کے راستے سے اپنی تائی کو لے کر بمبئی کے ذریعے یعنی پانی کی جہاز پہ لے میں دس اکتوبر انیس سو ستالیس کو پہنچا کراچی تو آپ کی جو فیملی دوسرے خاندان تھا وہ بھی کراچی میں ہی آگئے تھے والد جو تھے یا وہ میرے تایا رہ گئے تھے ان کی بیوی آگئی تھی میرے ساتھ پھر کچھ دل پر وہ بھی آگئے علاباد میں کوئی فساد اس طرح کا نہیں ہوا یا سنان سے لوگ آگئے یا اور کوئی خبریں آپ نے ادھر ادھر سے سنی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا مشکلات چل رہی ہیں وہ زمانہ اتنی شورش کا تھا کہ کون سے شہر ہے جہاں فساد ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے اس کا کوئی امتیاز باقی نہیں آتا بعض جگہ میں بہت زیادہ ہوا مشرق پنجاب میں بہت زیادہ ہوا دلی میں مہت زیادہ ہوا پر گال میں خاتا ہوا بحار میں تو سنکھیالس میں بہت ہوا تھا یہ اگر ہم تھوڑی سی گفتگو کو اس طرف لے جائیں کہ کیا ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم کیا یعنی آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتی ہیں کہ جی اگر ہم ایک ہی ایک کٹھا رہتا ہندوستان تو ٹھیک تھا خامخواہ جو ہے اس کو تقسیم کیا اور ابھی بھی تو مسلمان ہمارے پاکستان سے زیادہ انڈیا میں رہتے ہیں اور وہ ٹھیک رہتے ہیں مطبعی کا آزادی کوئی نعمت ہے یا نہیں یہ منطق اور بحث کی چیز نہیں ہے یہ احساس و چور کی چیز ہے ٹھیک دوسرے ایک طریقہ جانسنے کا اگر حصول اور مبادی اور نصفل این چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے وہی خاندان جس کے کچھ لوگ انڈیا میں ہیں اور وہی خاندان جس کے کچھ لوگ پاکستان میں ہیں ٹھیک اگر خالص مادی طور پہ بھی ان کا محاصنہ کیا جائے تو فرق زمین و آسمان کا ہے اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جبری طور پہ ان کے بہار یا یوپی میں لے جا کے چھے بہینہ زبردستی ان کو وہاں رکھا جائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستانیوں نے اپنے ملک کو ایسا کیا ہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے یہ ملک بہتر ہو سکتا تھا اگر ہم اس جذبے کو برقرار رکھتے جس جذبے کے ساتھ یہ ملک بنا تھا اور جس جذبے کے ساتھ لوگ اس ملک میں آئے تھے اس وقت یہ عام بات تھی کہ جب کوئی آدمی یہاں پہنچتا تھا تو پہلا کام یہ کرتا تھا کہ جہاں بھی وہ اس سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ بالکل عام بات تھی لیکن یہاں جو مواقع ملے سب کو ترقیق ہے الحمدللہ وہ بڑی اللہ کے شکر کی بات ہے اگر یہ شکر کا جذبہ دون دوبارہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نواز دے گا ہماری غفلت ہماری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں اور دور بھی کریں کچھ لوگ کا خیال ہے کہ قائد اعظم ایک سیکلر سٹیٹ چاہتے تھے اور خود بھی وہ ایک سیکلر انسان تھے آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی چاہتے تھے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک منافق آدمی تھے ہم ینا صاحب کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا جو سمجھا وہ انہوں نے کہا پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے کے بعد مسلسل اس بات کو دوراتے رہے کہ یہ اس ملک میں اسلامی حصولوں پر عمل ہوگا اسلامی قوانین ہوں گے دور کیوں جائی ہیں مئی سنالتالیس میں اسٹریٹ بینک آف پاکستان کی قیام کے موقع پہ انہوں نے اندہائی زور شور سے یہ کہا کہ یہاں پہ کاری اسلامی حصولوں پر قائم ہوگئی ٹھیک یہ ان کا ویجن مئی تک تھا اس کی وجہ سے جس طرح اس کو پیش کیا گیا لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ وہ دل کے اندر تو یہ ہی چھپائے ہوئے تھے کہ پاکستان بنے گا تو پھر لوگوں سے کہوں گا کہ بھئی اسلام اسلام کو بالا اتناک کرنے دوں ایک سیکل انداز بچنوں مجھے تو یہ خیال اس طرح کی بات قائد آدم کارے میں نہایت یہاں نتامیز اور گستاخانہ لگتی اقبال کا شہر ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیق یہی رضا رہا ہے عزل سے قلندروں کا طریق تو ہمارے خیال سے تو قائدہ مسترہ کے قلندر تھی لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں اس تقریر پہ تو اول تو کہیں یہ بات نہیں کہی گئے کہ ملک کا نظام ملک کی نظام میں اسلام کا ملدخل نہیں ہوگا جو بات کہی جا رہی ہے وہ انسان کی شخصی بس ابھی عبادتی زندگی کے بارے میں یعنی یہ کہاں جانا ہے کہ یہاں کہ بسنے والے ہندو ہوں گے مسلمان ہوں گے عیسائی ہوں گے ان میں کسی کو کسی مذہبی آزادی ختم نہیں کی جائے آپ بتائیے کہ مسلمانوں کی ماضی میں یہ اصول کارگر رہا ہے یا نہیں یہ تو اسلامی ریاست کا عین حصہ ہے یوں سمجھا جائے اب اس کے کانٹیکس ہوا بھی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اس وقت فسادات کی آگ میں جھلس رہتے ہیں اس میں ایک پیغام غیر مسلموں کو دینا تھا اسی ملک کو بھی دینا تھا دنیا کو بھی دینا تھا اور ایک ہدایت اپنے مسلمانوں کو بھی کرنی تھی جو ہندو اور غیر مسلم ہمارے حصے میں آئے ان کو ہی بتانا تھا کہ بھئی ہم نے اپنی حکومت تو بنا لی ہے لیکن اس کا کوئی اثر تمہاری مذہبی آزادی پر نہیں پڑے گا تم کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہو گئے یہ تو ہمارا اپنا حصول ہے کہ اس طرح ہم غیر مسلموں سے معاملہ کرتے ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی آزادی پھر کوئی آنچ نہیں آتا مذہبی آزادی پھر کوئی قیدو پر نہیں آتی دنیا کوئی بتاتا تھا کہ یہ خلط فہمی نہ ہو مسلمان لیاست پوجود میں آ رہی ہے اس کے پر یہ نہ ہو کہ غیر مسلم کے حقوق ختم ہو رہے ہیں مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے پاکستان مرانے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کو سلپ کرنے کی طرف یہ یہ قائدارہ میں سچ تھا جو مسلمان کو بھی دیا جا رہا تھا ایک اتپنان پہنچانے کی کوشش غیر مسلم کو کی جا رہی تھی یہ تھی وہ تقریب جس بات کا بتنگل بنا دیا اور کہیں سے کہیں کھیش کے بات کو لے گئے غالباً جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نہ تو وہ اسلامی ریاست کے تصور سے آگاہ ہیں اور نہ ہی غالباً قائد عظم کی شخصیت سے آگاہ ہیں کیونکہ دونوں چیزوں میں کافی بود نظر آتا ہے اب میں اتنی جانتا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کے تصور سے آگاہ ہیں یا نہیں لیکن یہ تو ضرور ہے کہ قائد عظم کی جو شخصیت تھی اس سے یا تو آگاہ نہیں ہیں یا اس کو جانبوش کے توڑ برور رہے ہیں اپنے آئیڈی لوجیکل مقاصد کی خاطر اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی خوش کر رہے ہیں یہ فرمائے اچھ کے بعد آپ جب آئے تو آپ کی جو ایجوگیشن اپنے میٹرک وہاں سے علاباد سے کیا تھا یا کراچی آکے کیا نہیں نہیں میٹرک علاباد سے کر چکا تھا فیسٹیر بھی کر چکا تھا اچھا ماشاءاللہ اور کراچی میں آکے پھر داخل علیہ آپ نے ہاں کراچی میں سندھ مسلم کالیج سے انٹر کیا ہے ایس ایم کالیج جو ہے جاگا تھا سندھ مدرسہ قائد عظم بھی وہیں سے انہوں نے بھی شاید وہیں سے ہاں وہ جا کے بڑا اثر ہوتا تھا ہر شخص جو ہے کہ یہ قائد عظم نے بھی یہاں سے پڑا ہے تو ہم بھی اس کالیج کے طالب علم ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ آسل کالیج اس پہ باقی تھا اپنے یہ نہیں مانو نہیں مطلب یہ کہ وہ سندھ مدرسہ الاسلام جو ہے وہ وہاں اسی طرح تھا پھر اس کے بعد سندھ مسلم کالیج تو الگ وہ نے اچھا اسی طرح پہ تو آپ اس میں ٹھیک اور میں نے کوئی آٹنوں وہی نے وہاں پڑا اچھا نہیں یعنی غالباً مئی تک پھر انٹر کے بعد بھی اسلامی کالیج کھل گیا تھا اس جگہ نہیں جہاں آپ ہے لیکن اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی امارت میں تو اس میں میں نے بھی یہ کیا اور پھر ماسٹر جو ہے ایم ایک کا فائنل لیئر پھر اس ایم کالیج سے کیا اچھا یہ یونیورسٹی تھی کراچھی میں کوئی اس وقت ایگزیمننگ یونیورسٹی تھی کالیجز کے امتحان لیتی تھی اس پر سکتی تھی اور باہر بھی آپ نے پی ایش ڈی کے لیے مگل سے غالباً آپ نے اس کے بعد گیا مگل میں کئی سال کم کرتا رہا پڑھاتا رہا وہیں یہ کراچھی میں جی کراچھی میں اردو کالیج پڑھاتا تھا اور یہ ایک ایسا تجربہ رہا اس وقت باہر پڑھنے کا یہ سکسٹی سکس کی بات ہے غالباً نہیں نہیں فیفٹی سکس کی بات باہر جانے کی فیفٹی سکس فیفٹی سکس کی 72 چلے یہ معلومات ویکی پیڈیا پر غلط ہیں اللہ انہیں سکسٹی سکس لکھا کہ یونیورسٹی سکھ طولارہ پہلے میں دو سال کیلئے گیا اور وہاں سے میں نے ام اے کیا اس کے بعد واپس آ گیا پھر کراچی اور نسٹی میں ملازمت کی اور سکسٹی ون میں پیچھ لیگ لی گیا میکل کا انسٹیٹوٹ بڑی پرسکون نگاتی پڑھنے پڑھانے کی اور ان ایک پاہول تھا پڑھنے پڑھانے کا اس سے میں نے فائدہ اٹھایا جسد تک اٹھا سکتا تھا ایک زیادہ وائبرانٹ علمی ماحول ملا بہت اچھے سادزہ ملے بہت سی چیزیں اس کو حاصل ہوئی یہ فرما کہ آپ نے یہ سارا پڑھنے لکھنے کے اس میں اس وقت میں تو بلکہ ویکی پیڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صفحہ آپ کی زندگی پہ تھا اور کوئی چار صفحے آپ کی پبلیکیشنز پہ تھے اتنا کس طرح سے منیج کیا آپ نے کام کو آپ نے نہیں نہیں میں رکھتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی ایکٹیف پروفیسر کو آپ دیکھ لیں اس کا پبلیکیشن ڈیٹا مجھ سے بہت زیادہ ہوگا یہاں ہم لوگ سوست روی کے شکار ہیں مجھے تو اپنا وہ کام جو ہے کسی تصنیوں سے نہیں کہہ رہا وہ اس سے بہت کم ہیں جو کہ مجھے کرنا چاہیئے تھا چلیں جی یہ فرمایا کہ اس وقت اگر ہم چلیں اس ہو گئی آپ نے میں نے دیکھا کہ بہت امہ پہ آپ کی نظر ہے ایک ویسے بھی آپ کے بارے میں کہا جائے تو یہ کوئی ایک صدیقہ قصہ ہے دو چار دنوں کی بات نہیں ہمارا جو روج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شروع ہوا پھر ہم نے علم کی بنیاد پر دنیا پر ہم یعنی حاکم تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بغداد میں رات کے وقت اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی سوئی گر جاتی تھی تو وہ بھی نظر آتی تھی اور اس وقت لندن اور پیرس کی گلیاں جو ہیں وہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہوتی تھی وجہ چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا وجہ تھی اس کی دیکھیں یہ روج و داست روج و زوال کا قصہ جو ہے اسے کوئی بہت اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا اور اس سبب کو ان اسواب کو سمجھنے کے لئے اپڑے پیشیدہ ہوتے ہیں اگر آپ علم کو ہی لے لیں اتنا علم تھا تو اتنا علم کیوں تھا ٹھیک تو سوالوں کا ایک اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک قوم ایک قوم ہر قوم کی ایک بنیاد ہوتی ہے اس پنیاد سے کتنا کتنی وابستگی اس کو ہے اس سے کتنی وفادار ہے وہ اس کا شعور کتنا ہے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے بہت بلکہ یہ بہت سے اہم پہلو ہے اور یعنی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کا بہر کے سب سے اہم بات اگر اس زوال کو عروج کی طرف امت کو بڑھنا ہے تو یہی ہے کہ جو کتاب جس کتاب کے وہ حامل تھے اس پر ایمان اور اس کا گہرہ متعلق یہ کم سے کم ایک indispensable condition ہے عروج کے طرف پہلا قدم بڑھانے میں اور چیز ہے اس کے ساتھ آجا آپ دیکھئے کہ جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ ایک لحاظ سے سمرہ ہے قرآن سے شیف تکی کا ٹھیک عرب کے ساربان ان کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کچھ ضرورت پیش آئی جب تجارت وغیرہ بڑھائی لیکن عام بددو کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھے لیکن جب اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہو گیا تو پڑھنے لکھنے کی سارے راستے کھل گئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور محبت اور عقیدت اور ان کے طرز کے حیات کو اپنانے کے جذبہ اس پہ سنت سیرت اور اس پہ شمار علوم نے جنم لیا اس ضرورت کے پیش در کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے پتابے زندگی بس ہر کرنے جب ہی آیا تو پھر ہر طرح کی پڑھائی لکھائیں اس کے ساتھ آئی یہ تو حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا کہ جنگِ بذر میں جو مکہ کے قیدی آپ کے پاس آئے تھے اور وہ پڑھانس نہیں جانتے تھے تو آپ نے ان کا فیدیہ یہ مقرر کیا کہ تم اتنے بچوں کو اتنے آدمیوں کو پڑھانا لکھا دیں آزاد ہو جاؤں تو وہ یعنی ہمارے ہاں علم ایمان سے پھوٹا ہے ایمان نے علم سے غافل نہیں کیا علم سے کی طرف ہم تو بڑھایا ہے اچھا یہ بھی تو ہوا نا جی کہ جب ہم ترقی کر رہے تھے تو کچھ علوم پہ ہماری دسترہ تھی کچھ کیا تقریبا سارے علوم پہ ہماری دسترہ تھی جب زوال ہم نے شروع ہوا ہمارا تو اس میں ہم فلوسفر کو دیکھ رہے ہیں شاعر عدیب دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی جو یعنی جو ذہین لوگ تھے انہوں نے اس مارڈن ٹیکنالوجی کے علوم کی طرف توجہ دینے کی بجائے فلسفے پہ اور شیر و عدب پہ زیادہ سا زور دیا اور ہم اس پورے فیلڈ میں اگر اس طرح کے دیکھیں تو ہمیں بڑے علماء سکولر اور اس طرح تو ملتے ہیں لیکن سائنس دان جو ہے وہ نہیں ملے جس کی بنیاد پر آج مغرب جو ہے وہ ہم پر حکومت کر رہا ہے اور اہم جو ہیں اچھے ذہین فلوسفر اور انٹلیکچول اور دانشوار ہونے کے باوجود بھی ہم محکوم ہیں مطلب یہ کہ اگر صحیح بات کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ ان اہل مغرب کی علمی زندگی بحث اتمنہ ہوئی وہ ہم سے زیادہ قوی اور متحرک و فعال ہے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ ایک ایڈوانٹیس پوزیشن میں ہوتا ہے جیسے ایک بہت بہت سرمایہ دار ہو اس کے پاس جو سرمایہ ہے اس کے ذریعے وہ اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے اور اس کے دولت اور ایک ٹھیک کم پیسے کالے کی ہاں ایک پسماندہ آدمی کہ اس میں فرق مرسہ چلا جاتا یہی چیز ہوئی لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ قصہ کوئی تین چھار سو سال کا ہے جی ایک بڑی تلجس کتاب لکھی ہے The Venture of Islam اسلام کی تاریخ پہ Marshall Hotsdam نے اس نے ایک بڑی تلجس کتاب لکھا ہے کہ اگر سولہ سو پچاس کے قریب مرریخ کا کوئی آدمی آکے دنیا کا جائزہ لیتا تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا اسلام کے غلبے سے چند قدم پہ ہے ٹیک ایک 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 یعنی اس وقت بھی جی فرق اس طرح کا تھا اس نے کہا اسو تین شہنشاہیتیں تھی تینوں نہایت مضبوط جی بالکل سلطنت عثمانیہ سلطنت مغلیہ سلطنت صفیہ اس کے بعد ان کا رجحان روش کی طرف ہمارا دوال کی طرف لیکن جس پوروش کی طرف یہ قومیں گئی ہیں ان کے بنیاد پہ ہی ایک خرابی کے صورت مزمر ہے اس کے بہت سے مظاہر نظر آ رہے ہیں اگر ہم اپنی بنیادوں کی طرف کو پکڑ کے آگے بڑھ سکیں تو تاریخ یہ تو بہت سے نشیب افراد دیکھیں ابھی منحیس القوم امہ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خواہل میں کس طرح کی تعلیم کی طرف تو جو دینی چاہیے کس طرح کی تربیت کی طرف کہ آئندہ صدی جو ہے وہ یا ہم روجوزوال کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے پھر دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر سکیں آپ ہماری انورسی سے واقف ہیں رفاہ سے واقف ہیں اور بہت سے اداروں سے واقف ہیں کیا ہم آٹھ سے ساڑھے تین تک پنکچویلٹی کے ساتھ یکسوی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کوئی بڑی پیچیدہ بات نہیں جی اب وہ جو آپ جو اپنے آٹھوں گھنٹے بینت کرتا ہے اور ہم اس میں چائے پیتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کا ٹانگ کھیجتے ہیں تو اس میں نتائج کی ادبار سے فرق تو ہونا چاہیے تو جب پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ اطراف کرنا ہے کہ ہم ایک عام انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں اگر ایک ٹکنیشن ہے لوہار ہے جتنی دیر کام کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے نہیں کرتا فرق تو یہاں سے پڑے گا پھر اس کے بعد مزید جو آپ فرمارہ ہیں وہ صحیح ہے کہ قیادہ تیسی ہونے چاہیے جو اس کو ایک مربوط اور متوازن رہنمائی فرام کرے کہ جس پہ لاب سائٹیڈ نمس لاب سائٹیڈ نمس زندگی کی جن شعبوں جتنی اہمیت ان سب کی پہ تیرائی ہو ان سب توجہ دی جائے ماشی چیزوں پہ کم توجہ نہ ہو اسی طرح فن وضب پہ کم توجہ نہ ہو سائنس پہ کم توجہ نہ ہو علوم انسانی پہ کم توجہ نہ ہو علوم دینی پہ کم توجہ نہ ہو یہ سب ایک بیلنس کے ساتھ اور مربوط طریق ہے اس کا ایک ویژن ہماری قیادت کو فرام کرنا ہو قیادت سے میری مران تو کسی حد تک سیاسی قیادت بھی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ فکری قیادت ہے جو قوم کو ایک راستے کی طرف لے جاتی ہے آپ جو نئی نسل ہے پاکستان کی اس سے متمن ہے کہ یہ جب اس ملک کو سمجھا لے گی تو یہ سیف ہینڈز میں ہوگا میں بالکل کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن استاد تو ہے نا جی یا کیا یہ نئی نسل کو کیا آپ کہنا چاہیں گے تاکہ ہم پاکستان کی طرف سے متمن ہو جائیں نئی نسل میں متعدد رجحانات ہیں شہد مند کچھ غیر شہد مند اور یہ زندگی اسی طرح چلتی ہے کہ ہر فرد میں ہے اور معاشرے کو اگر ایک آئی لے تو اس پہ شہد مند غیر شہد مند رجحانات دونوں موجود ہوتے ہیں اور ان میں راستہ بناتی ہے ہے قوم میں اعتبادنا یہی ہے کہ جو صحت مند رجحانات ان کو فروغ ملے تقفیت ہو اس کو اور یہ ایک صحت مند راستہ اپنے لی بنا سکے بہت شکریہ سر پاکستان تو انہی کا ہے ہم تو قصہ پاری نہ ہو چکے پاکستان تو انہی بچوں کا ہے بہت شکریہ آپ سر آپ کا بہت شکریہ جی جزاکل موسیقی